اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے یہ جانا کہ ہمیں کون سی مارکٹ پیک کرنی ہے آن لائن آر بیٹراج کے لیے یا اگر آپ اس کنٹری میں بھی رہتے ہیں تو سب سے زیادہ بینیفیشل اور سب سے زیادہ پروفیٹیبل مارکٹ کون سی ہے اور وہ تھی یونائٹیڈ سٹیٹ یعنی کہ اگر آپ یو ایس اے کے اندر آر بیٹراج کا بزرگ کرتے ہیں تو پروفیٹ مارجن آپ کے پاس ایس کمپیرڈ ٹو یو کے جو کہ ایک سیکنڈ لارجسٹ مارکٹ ایمازون کی اس سے بہتر ہے اس کی وجہ کیا تھی ٹیکس کے میٹر سے جو کہ ہم نے لاس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل میں دیکھے آج ہم تھوڑا سا بات کریں گے کہ پروڈکس کون کون سی ہمیں بیچنی ہیں یعنی کن کے اوپر ہمارا فوکس ہونا چاہیے دوسرا تھوڑا سا ہم ایمازون کے بارے میں جانیں گے کہ کیا ہر طرح کی پروڈکس ہم ا ایمازون پر بیچ سکتے ہیں یا ایمازون ہمیں کہاں کہاں رسٹرکٹ کرتا ہے اس سے پہلے کہ ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کی طرف جائیں میں تھوڑی سی آپ کی بیس بنانا چاہتا ہوں کہ ہمیں مسائل کیا کیا آتے ہیں پروڈکٹ ہنٹ کرتے ہوئے تو سب سے پہلا جو ہمیں پرابلم آتی ہے آر بیٹراج کے اندر وہ ہوتی ہے آئی پی کمپلین کی کہ مثال کے طور پر ہم نے کوئی بھی ریٹیلر سے پروڈکٹ پکڑی اور ہم نے اس کو ایمازون پر لسٹ کیا اور ج جیسے ہم نے لسٹ کیا تو جو اس پروڈکٹ کا آنر تھا اس برینڈ کا آنر تھا اس نے ایمازون کو کمپلین کر دی کہ بھائی یہ میری پروڈکٹ ہے یہ آپ نہیں بیٹھ سکتے تو اس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ سسپینڈ نہیں ہوتا آپ کی لسٹ ایمازون سسپینڈ کر دیتا ہے اور آپ کو نوٹیفکیشن آ جاتا ہے آئی پی کمپلین کا آئی پی کمپلین کے نوٹیفکیشن دو طرح کے ہیں ایک ہوتا ہے ایکسپیکٹڈ اے ایمازون کو لگتا ہے کہ یہ کسی کا برینڈ ہو سکتا ہے تو وہ آپ کو ایک نوٹیفکیشن بھیجتا ہے ایک وائلیشن کی سٹائک بھیجتا ہے ایک ہوتا ہے Received Intellectual Property Violation ریسیوڈ کا مطلب ہے کہ اس برینڈ نے کانٹیکٹ کی اے ایمازون کو کہ بھائی یہ میری پروڈکٹ بھیج رہا ہے یہ پروف ہے یہ میری پروڈکٹ ہے یہ میرا برینڈ ہے یہ نہیں بھیج سکتا اس طرح کا ایک ہمیں نوٹیفکیشن آتا سو دو طرح کا ہے کہ ایک ایمازون سسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تب بھی وہ آپ کو اڑائے گا اگر ریسیو میں آ جائے گا پھر تو دیفینیٹی اڑائے گا پھر بقاعدہ وہ آپ کو ایمیل میں بتائے گا کہ اگر آپ اس پروڈک کو بیچنا چاہتے ہو تو جس بندے نے کلیم کیا ہے کہ یہ اس کی پروڈک ہے یہ اس کا ایمیل ایڈریس ہے آپ اس سے رابطہ کر کے ریسیو سے آتھرائزیشن لے سکتے ہو اور آپ سے پرمیشن رہ سکتے ہو جو کہ وہ نہیں دیتا کیونکہ جس نے پنگا کرنا ہوتا ہے وہ ہییمایشہ آپ کو اڑاتا ہے so number 1 ہم نے جو بھی پروڈکٹ ڈھونڈنی ہے یا جس پہ بھی کام کرنا ہے ہم نے میک شور کرنا ہے کہ یہ برینڈ جو ہے یہ ہمیں اائی پی کمپلین نہ بھیجے ایمازون پہ تاکہ ہمارے ایکاؤنٹ کی ہیلث بہتر رہے اور ہمیں پرابلم بہت سارے بہت سارے ایسے برینڈز موجود ہیں جو کہ آئی پی کمپلینز نہیں بھیجتے اب ہمارا کام کیا انہیں ڈھونڈ نہ سب سے جو مجھے کام مشکل لگتا ہے ویسے تو پی ایل کے اندر بھی پروڈکٹ ہنٹنگ ایک ٹف جوب ہے ایک ٹف ٹاسک ہے لیکن اس کے اندر تھوڑا سا اور ڈیفرنٹ آ جاتا ہے مثال کے طور پہ ہم بہت سارے ٹولز یوز کرتے ہیں جیسے سوٹس مگول ہو گیا اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ٹولز ہیں جو کہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں کمپیریزن دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ پروڈکٹ والمارٹ پہ اتنے کی لگی ہے ایمازون پہ اتنے کی بک رہی ہے اس میں پوٹینشل ہے بیج لو اچھا وہ تو ہمیں یہ سٹیٹس دے دیتے ہیں اور ہمیں بھی لگتا ہے واہ یار پروفٹ مارجن بہت زبط ہے تھا جب ہم باقی چیزوں کو جا کے سٹیڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتا اوہ یہ پروڈکٹ تو نہیں بیگ سکتی یا مثال کے طور پہ ہم نے سارے سٹیٹس دیکھ لی اور سارے سٹیٹس بڑے ہو کے آئے سٹیٹس کے ہیں انشاءاللہ ہم آگے اس کو ڈسکس کریں گے کہ سٹیٹس کون کون سے ہیں جو کہ ہم نے اپنی نظر میں رکھ رہے ہیں پروڈکٹ کو فائنلائز کرتے ہوئے اب مثال کے طور پہ وہ سارے سٹیٹس ہمارے فائنل ہو گئے ہیں اب جیسے ہی آپ اسے لسٹ کرنے جاتے ہیں پتہ جلدہ دی ایمازون تو آپ کو علاوہ ہی نہیں کر رہا اس پروڈکٹ کو لسٹ کرنے کے لیے ایسا دو تین وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے نمبر ون آپ کس جگہ رہ رہے ہیں کس کنٹری کا اکاؤنٹ یوز کریں مثال کے طور پہ اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور پاکستان سے اس پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے ایمازون پہ لسٹ کرتے ہیں تو ایمازون آپ کو علاو نہیں کرتا ہے بہت ساری پروڈکٹ پاکستانیوں کو ایمازون رسٹرکٹ کرتا ہے سو ریجن ٹو ریجن ایمازون کی پولیسی ویری کرتی ہے بہت ساری پروڈکٹ ایسی ہیں اگر ایمازون کو آپ لسٹ کریں وہ وہاں پر لسٹ ہو رہی ہیں لیکن اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستانی اکاؤنٹ پر لسٹ کریں تو وہ آپ سے پرمیشن مانگتا ہے اس کو ہم سوفٹ آفر کا نام بھی دے دیتے ہیں جب بھی ہم ایمازون پہ جا کے پروڈکٹ کو لسٹ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمارے پاس اپشن آ جاتی ہے ایک تو آ رہی ہے سیل کی اپشن اگر تو وہ اپشن آ رہی ہے تو آپ ڈریکٹ سیل کریں پروڈکٹ کو لسٹ کریں ایٹ مینز کہ آپ کو کوئی اپروول ریکوائر نہیں ہے لیکن بہت سارے برینڈز کے لیے ایمازون آپ کو کہتا ہے اپلائیٹو سیل اپلائیٹو سیل کا ایک بٹن آ رہا ہوتا ہے آپ اس پر کلک کرتے ہو پھر ایمازون آپ کو کچھ دیر کے بعد آپ کے سیلر نوٹیفکیشن کے اندر آپ کو آ جاتا ہے کہ کیا آپ اس پرڈکٹ کو بیج سکتے ہو یا نہیں بیج سکتے ہو اور اگر بیج سکتے ہو تو آپ کو یہ یہ ڈاکومنٹس ریکوائر ہیں ایسی پرڈکٹ کو ہم گیٹڈ کٹیگری میں بھی � گیٹڈ پرڈکٹس ہیں کہ ان کو بیچنے کے لیے ہمیں پہلے ایمازون سے پرمیشن لینی پڑی ہے سو ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ ایسی پرڈکٹس ٹھونڈنا جو کہ ہمارے سٹیٹس کو بھی فلفل کرے اور جب ہم اسے ایمازون پر لسٹ کریں تو وہ بھی کوئی پرابلم نہ آئے بہت سارے سوڈنٹس کو ہمیشہ یہی پرابلم آتی ہے وہ بہت اچھی بہت تگری پرڈکٹس ٹھونڈ لیتے ہیں کہ سر یہ دیکھیں یہ میں نے مثال کے طور پر والمارٹ سے ڈھونڈی ہے ایمازون پر لگانے کے لیے اتنا پرائس ڈیفرنس ہے بہترین ہے کمپیٹیشن بھی کم ہے سات اٹھ سیلر صرف بیچ رہے ہیں اور سیلنگ والیوم بھی لائک ترٹی فائی تھاؤزنڈ فارٹی تھاؤزنڈ ڈالرز پر منت یہ بھیک رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی پرڈکٹ ہے تو بہت ساری چیزیں دیکھنے میں ایسی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن جیسے ہم ان پرڈکٹ کو لسٹ کرنے جاتے ہیں ایمازون کے اوپر یعنی کہ میٹو کرنے جاتے ہیں تو ایمازون وہی پر ہماری بریک لگا دیتا ہے تو پہلی چیز تو ہمیں یہ دیکھنی بہت ضروری ہے کہ ہم نے کوئی بھی ایسی پرڈکٹ کو جو ایمازون الاؤ نہیں کر رہا یا جس میں وہ اپلائر ٹو سیل کی آپشن دے رہا ہے ہم نے اس پرڈکٹ کو چھوڑ دینا ہے ہم نے اس چھنجڑ میں جانا ہی نہیں ہے ہم نے ایسی پرڈکٹ دیکھنی ہے جو کہ ایمازون ہمیں ایزی لی الاؤ کر رہا ہے کہ بھائی آپ انہیں بیت سکتے ہو پھر اس کے بعد سب سے بڑی پرابلم آتی ہے کہ جو آر بیٹراج کے اند انیونٹری نہیں ہوتی کیوں آپ والمارٹ سے کوئی ڈیل اٹھا رہے ہو کوئی تیمپریریلی پرموشن لگی ہیں آپ نے ٹوینٹی یونٹس اٹھا لی ہے پندرہ یونٹس اٹھا لی ہے پھر اس کے علاوہ آن لائن آر بیٹراج کے اندر ایک بہت بڑا ایشو آتا ہے کہ بہت سارے ریٹیلرز نے ایک لیمٹ لگائی ہے کہ آپ پندرہ یونٹس سے زیادہ نہیں پرچیز کر سکتے بارہ سے زیادہ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ بہت ساری پروڈکٹس ہم جو خری ہوتے ہیں وہ صرف پرموشن بیس لگی ہوتی ہیں لائک بیس پیکس پڑھیں آپ صرف وہ خرید سکتے ہیں کیونکہ اس پر یہ پرائس کام لگی ہے باقی پر پرائس انکریز ہوگی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پھر چھوٹی کونٹیٹی ہوتی ہے اس کا ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ اگر کل کو کوئی انٹلیکشل پروپرٹی وائلیشن آ جاتی ہے تو ہمارا کیا نقصان ہوگا زیادہ زیادہ پندرہ یا بیس یون یونٹ کا نقصان ہوگیا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ہم بڑی انیونٹری خرید لیتے تو ہمیں بڑا نقصان ہوتا ہے لیکن دوسری طرف کیا ٹینشن ہوتی ہے کہ آر اچھا یہ پروڈکٹ اچھا مارجن دے رہی تھی اب کیا کریں یہ تو پندرہ یونٹ ختم ہوگئے ہیں پھر نئی پروڈکٹ ڈھونے سو آر بیٹ راج کے اندر آپ کو کنٹینیوسلی ورکنگ کرنی ہے اس میں دیرے نو بریکس ایسا کوئی چکڑنی ہے کہ آپ نے کوئی ایک پروڈکٹ � ہوگئی ہے اب یہ اب آپ کو پیسے کما کے دے رہی ہے اور آپ سکون سے فوکس ہو کے ایک ہی چیز پر کام کرے ہو یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں پر آپ کو روز اٹھنا ہے روز چیلنجز ہیں آپ نے مثال کے دور پندرہ پروڈکٹ بھیجی ہیں ہو سکتا ہوئی ایک ہی دن میں ختم ہوگئی ہیں تو اب کیا کریں گے آپ کا سیلر سنٹر کیا بلینگ پڑھا رہے گا خالی پڑھا رہے گا ایسا نہیں ہے آپ کو ڈیلی ڈیلی پروڈکٹ چونڈ نہیں ہے فائدہ سمال انویسمنٹ سے سٹارٹ کر سکتے ہو پان سو ڈالر ہزار ڈالر پندرہ سو ڈالر سے ابھی کام سٹارٹ کر سکتے ہو کیونکہ کوئی الل سی ریجسٹر نہیں کرنی سو اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑے سے پیرامیٹرز پر جو بھی پروڈکٹ آپ نے ڈھونڈنی ہے آپ نے سب سے پہلی چیز دیکھنی ہے کہ اس پروڈکٹ کو کتنے لوگ بیچ رہے ہیں اگر اس کو یہ کہیں دو پروڈکٹ لوگ بیچ رہے ہیں آپ سمجھ جاؤ کہ یہ کوئی پرائیوٹ لیبل ہے آپ اس کو نہیں بیچ سکتے اگر آپ بیچو گے تو آپ کی خیر نہیں ہے کیوں اگر یہ اتنی فرنڈلی پروڈکٹ ہوتی تو ڈیفینلی اور لوگ بھی بیچ رہے ہوتے ہیں اب آپ نے کہا دیکھنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کم سے کم سات سے آٹھ لوگ بیچ رہے ہیں پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو سات سے آٹھ لوگ بیچ رہے ہیں ان کی جو فیڈبیک آکاونٹ کی وہ کیسی ہے اگر ان کے فیڈبیک بہت پوزیٹیو ہیں تو آپ کے پاس آرڈر آنے کا چانس کم ہوئے گا پھر آپ نے پرائیس دیکھنی ہے کہ وہ لو تو کن پرائیس پر بیچ رہے ہیں اس پرائیس کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنی پروفیٹی بیلٹی کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہے کیوں یہاں پر ساری گیم آر بیٹراج کے اندر ہے بائی باکس کی بائی باکس پہلے بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن میں ایکسپرین کر دیتا ہوں بائی باکس سے مراد یہ ہے کہ کتنے پرسنٹ آپ کو آرڈر آ رہا ہے ٹھیک ہے فار اگر آپ کو آج دن میں دس آرڈر آئے ہیں آپ کو تین آرڈر ملیں دس میں ہے تو آپ کے پاس بائی باکس تھرٹی پرسنٹ رہا جس کے پاس زیادہ بائی باکس رہا تھا اس کو زیادہ آرڈر آتے ہیں مثال کے دور پہ آپ جب پروڈکٹ پیج پہ جاتے ہیں تو پروڈکٹ پیج کے نیچے لکھا آرہا ہوتا ہے سولڈ بائی تو وہ سولڈ بائی میں اگر آپ کا نام لکھا آرہا ہے اور باقی ساتھ کا نہیں لکھا رہا ہے it means کہ اس ٹیم بائی باکس آپ کے پاس ہے اور آرڈر جب پلیس ہوئے گا وہ آپ کی انوینٹری سے مائنس ہوئے گا با آپ کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں اگر تو آپ کی اچھی ریپیوٹ ہے تو آپ کو بائی باکس زیادہ سے زیادہ ملے گا اور چانسیز آف آرڈر زیادہ ہیں سو اس کے بعد جو آپ نے چیز دیکھنی ہوتی ہے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے بی ایس آر بیس سیلرز رینک جو بھی آپ پروڈکٹ بیچ رہے اس کا بی ایس آر کی طرح ہے جتنا بی ایس آر کی ویلیو کم ہوتی ہے it means کہ اس کی سیلز ویلوسٹی اتنی ہی زیادہ اور تکڑی ہوتی ہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو خرید رہے ہیں تو آپ نے ایسی پروڈکٹ کو پک کرنا ہے جس کا بی ایس آر کم ہونا چاہیے اگر کوئی ویلیو میرے سے پوچھنے جائیں تو میں کہوں گا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دس ہزار سے زیادہ اس کا بی ایس آر نہ ہو ریکمینڈیٹ ہو یہ ہے کہ آپ بلو فائب تھاؤزنڈ پر کام کریں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سر ہمیں تو ایسی پروڈکٹ بھی ملتی ہیں جن کا بی ایس آر تھاؤزنڈ سے بھی کام ہوتا ہے بلکل ملتی ہیں لیکن اس میں بیچنے والے بھی پچیس بیٹھے ہوتے ہیں تیس بیٹھے ہوتے ہیں تو جہاں پر اتنے زیادہ بیٹھے ہوں گے تو آپ کا چانس بائی باکس کا کہاں پر ہے تو ہم نے ایک بیلنس رکھ کے چلنا ہے بی ایس آر کے درمیان اور جو بیچنے والے ہیں ان کے درمیان پلس جس پر وہ بیچنے ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے سو یہ ساری چیزیں ہیں اب آپ کہیں گے سر یہ پروڈکٹس کیسے نکال جاتی ہیں اس کے لئے بہت سارے ٹولز یوز کیے جاتے ہیں مینویلی بھی کام کیا جاتا ہے مینویلی تھوڑا لیندھی ہو جاتا ہے لیکن ہم ٹولز کی ہیلپ لیتے ہیں ٹولز کون کون سے ہیں انشاءاللہ وہ آنے والی ویڈیو میں ہمیں تفصیل سے ڈسکس کریں گے آج کا جو ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتانا کہ جو بھی آپ نے پروڈکٹ بیچنی ہے ان میں ہمیں کیا کیا مسائل آسکتے ہیں ہمیں آئی پی وائلیشن آسکتی ہے ہمیں ریٹیلر سے خریدتے ہوئے انونٹری کا اشیو آ سکتا ہے کونٹیٹی ظاہری بات ہے کم ہے ہمیں بار بار انگیج رہنا ہے پروڈکٹ جو ڈھونڈنی ہے اس میں کس چیز کا خیال رکھنا ہے بیچنے والے کتنے ہونے چاہیے بی ایس سار کتنا ہونا چاہیے ریونیو کتنا ہونا چاہیے ریونیو میں ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ آپ جو بھی ریونیو کی بات کرو اگر وہ پروڈکٹ بکری ہے تو یہ مینز کہ آپ کو بھی دوزار تین ہزار ڈالر کا مارجن مل جائے گا اگر سیلر آٹ سے دس بیٹھے ہوئے ہیں سو ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھ کے پروپر ایک فیزیبیلٹی بنا کے پھر اس پروڈکٹ کو چوز کرنا ہوتا ہے اور یہ ٹائم ٹیکنگ کام ہے اور یہ کام ہی ہے یہ آر بیٹر آج کے اندر اور تو اس میں کام ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ایک بار انونٹری بھیل دی پھر آپ نے اگلی پروڈکٹ پر کرنا ہے وہ انونٹری ختم ہوگی ضروری نہیں ہے اسی پرائز پر آپ کو دوبارہ ریٹیلر سے ملے گی قسمت اچھی ہو مل بھی جاتی ہے سو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم ہی سے دیکھتے ہیں پلس ہم پروفیٹیبلیٹی کیلکولیٹر کے بارے میں جانیں گے کہ ہم کیسے پروفیٹیبلیٹی کیلکولیٹ کرتے ہیں کوئی بھی پروڈکٹ ایمازون پر لسٹ کرنے سے پہلے اپنا بہت سارا خیال کے گا پاکستان زندوات